الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعدو فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبفنی مسلما و الحکنی بسالحین صدق اللہ لذیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبیاء ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ محزت و محترم حاضری و سامعین اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو قرآنِ مجید دیت قایہ کریمہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ہیں اور اس تا ہی کچھ مفہوم آپ تک پہنچانا دی کوشش کرنگا رب زلجلال ساڑھے کرم فرمائے اور توفیقِ عمل نصیب فرمائے حضرتِ یوسف علیہ السلام یہ آپ لی دعائے توفنی مسلمان حضرتِ یوسف علیہ السلام دنیا میں چونہ ہستیاں میں شمار ہوندے نے جنہ انو اللہ نے دین میں عطا فرمایا ہے دنیا میں عطا فرمایا ملکِ مصر دی اللہ نے ان انبادشاہی عطا فرمائی ملکِ مصر دی اللہ نے ان انبادشاہی عطا فرمائی مصر دے بادشاہ اللہ نے ان 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 علم دا فرمائی دولت بھی علم یُعلمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِیثِ اُو خوابما دی تابیر دا منفرد علم رکھ دیا ہے اُن جو بھی عالم بڑی ہے نبی جو آئے تو نبی صاحب علم ہوند ہے لیکن ان ان علاق علم جدا اللہ تعا فرمائی سیوسی یُعلمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِیثِ رَبِّ كَدْ عَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ملک بھی عطا فرمائی بادشاہی دیتی علم عطا فرمائی نبوت عطا فرمائی حسن عطا فرمائی یہ نہیں کیونکہ ایک شایب ہی ہوئے تھے بڑی ہوگی لیکن وہ خالق ہے محبت کر ناری بیوی عطا فرمائی حضرت مائی زلیخان جی میں محبت حضرت یوسف نار کیتی ہے اینج کم عورتہ نے اپنے خامد نار محبت کیتی ہوگی حضرت مائی زلیخان عشق کیتی ہے حضرت مائی زلیخان عشق کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اتنی محبت کرنا لی زوجہ عطا فرمائی پھر پتر دیتے ہیں افراہیم اور میشاہ اللہ نے بیٹے عطا فرمائی مر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی رحمہ تبا جو ہے اللہ نے اس لڑی اچھ پیدا کیتا اس خاندان اچھ پیدا کیتا کہ انہا دے والد بھی نبین حضرت یاکو انہا دے دادا بھی نبین حضرت اسحاق انہا دے پردادا بھی نبین حضرت ابراہیم اس لڑی اچھ پیدا کیتا یعنی نبیاں دی لڑی اچھ پیدا کیتا اے بھی تکرم یہ نا کہ اللہ کسی عالی خاندان اچھ پیدا کرے اور اس تو عالی خاندان ہوئی نہیں سکتا جتنا عالی خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے والد بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی اور آپ بھی نبی حضرات نعمتان دی ہاتھ دے اے پھر دی نے اے دینار دنیا اینج دیتی کہ پورا ملک مصر آپ نو عطا فرما دیتا اے اللہ دیا نعمتان اتممت علیکم نعمتی اللہ نے اپنیا نعمتان دا اتمام کر دیتا یتم و نعمتہ ہو علیک سونیاں تیرے اتے میں اپنیا نعمتانو مکمل کر دیتا قَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ وَيُتِمْ وَنِعْبَتَهُ عَلَيْكَ اے یوسف بیارے تینو علم بھی دیتا ہے تین نعمتہ ساریاں پوریاں کر دیتیاں کوئی کمی نہیں ران دیتی اے سارا کو جو ہندیاں حضرت یوسف نے ایک دعا مڑ منگیئے کہ میں اے شایدے انہوں سوال بھئی اتنیا کو جو دیاں پی چھکیلی شایدی حضرت یوسف مڑ منگیئے راب کوڑا اور اے منگیئے اپنی حیات دے آخری دین آئے جو اے دعا پدی زندگی دے آئیام بلکل تھوڑے رہ گئے اے دعا مڑ گئے آخری آئیام تو پھر جو انہوں منگیا ہے وہ کوئی شاید ہے نا نبی غلط شاید منگ دے ہی نہیں کیا خیال ہے تو نبی غلط چیز منگ دے نبی غلط شاید نہیں منگ دے نبی غلط شاید نہیں منگ دے ایک اور اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان انہوں واللہ پاک نے بادشاہ بکھری بیتی آئی انہوں واللہ پاک نے نبیان دے لڑیچ پیدا کیتا ہے حضرت دعود بھی نبی تے انہوں دے پتر حضرت سلیمان بھی نبی یعنی خاندان میں اچھا پھر عرم دیتا اللہ پرندیاں دییاں بولیاں دا تے بادشاہ یہ جی دیتی کہ صرف زمین تے نہیں دیتی ہواں نبی مسخر کیتا ہے انہوں واللہ جنات نطابے کیتا ہے پرندے ایک طرف اڑ دن ہواں تے تخت اندائے نال پرندے اڑ رہے ہیں نال جنات اڑ رہے ہیں چھلے انسان نے اس تو نال درندے چرندے نے اور سرکار دا لشکر چل رہے ہیں تے پروٹوکول دا اے عالم ہے کہ کیڑیاں پیاں کیڑیاں نوان دیاں ادخلو مساکنکم اندر ہو جاؤ اللہ دے نبی دا لشکر آ رہے ہیں لَيَحْتِ مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْوْرُونَ متے تو انخبر نہ ہوئے تک کچھ لینیاں جاؤ اگے ہو جاؤ اگے پیچھے ہو جاؤ اندر ہو جاؤ کیا حیبت ہے اور کیا پروٹوکولے اور پھر علم دائے عالم ہے فَتَبَسَّ مَدَاحِكَمْ مِنْ كَوْلِحَا حضرت سلیمان اس کیڑی دی گل سنی دے حسوے توجہ ہے اے بادشاہ یہ اللہ پتر دیتے بیویاں دیتیاں تولت دیتی شیشے دے محال سانا ملکہ سبا ملکہ یمن جدو آئیے نا آپ نے ملن تو آپ نے فرمایا کہ او دیون واسجا راستا ہے ان شیشے دا فرش بنا کے تھلے پانی تا مچھلیاں تھوڑ دے تھلے پانی تا مچھلیاں تو اتے شیشے دا فرش وہ جدو آئی وہ اتنا نفیس بنایا گیا سی کہ اس مائی صاحبہ نے آپ نے یہاں پینڈ لیا تو کپڑا اتاں کر لیا بھئی پانی ہی آگے جبکہ پانی نہیں سی ایسی شیشا لیکن انہاں بنایا اتنی نفاست نار سی کوئی کیوں بنایا فسرین فرما دیں کہ دنیا دار لوگ وہ چونکہ بادشاہ سی ایک ملکہ سی ایک ملک لی یمن دی وہ آئی تو فرمایا این آکھے اتے صرف فقیری این اندست ہو کہ اللہ اپنے اماندین دنیا میں یتا کر دے دین میں یتا کر دے تو فرش بچھایا عورت دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بادشاہی دیدہ نہ آئی بادشاہی دیئے ہوئی تو اتنی اللہ نے انہاں دولت اتا کیتی سی مال اتا کیتا سی اللہ پاک نے نبوت اتا کیتی علم اتا کیتی اور آپ فرما دیں ربعو زینی ان اشکر نعمت کلتی ان امت علیہ یا اللہ من تفیق دے میں نہ تیریا نعمتان دا شکر ادا کرا انہاں توجہ ہے دنہ توجہ اے کوئی کمی ہے لیکن ایک شاہ انہاں بھی میڑ منگی ہے پھر منگی ہے توجہ ہے دنہا ایک شاہ پھر انہاں منگی ہے انہاں سوال ہے مجینا ناللہ بادشاہی بھی دیتی ہے نبوت بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے غسن بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتی ہے بیویاں بھی دیتی ہیں انہوں کی منگ دیتا ہے پھر کوئی شاہ مطلب ہویا ثابت ہویا کہ کوئی شاہ ہے جیڑی مر اللہ دنہ بھی منگ دیتا ہے توجہ ہے دیتا ہے پھر وہ چیز بڑی اچھی ہے اور وہ بڑی اعلیٰ چیز ہو نہیں ہے جیڑی انہیں اے منگ دیتا ہے دیکھو نا حضرت یوسیٰ علیہ السلام حضرت یوسیٰ علیہ السلام نبییاں دے بیٹے بادشاہ بھی نے نبی بھی نے علم آڑے نے حسن آڑے نے دیاں وطر مال دولت آہ بادشاہ اللہ عطا پھر اور حضرت یوسف علیہ السلام دی بادشاہی بڑی بکھری ہے کیونکہ انہ دی بادشاہی ہے جتنے بندے آئے انہ دے زار خرید آئے یہ بادشاہی کسے نہیں دیتا ہے یعنی جتنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام لی بادشاہی ہے جائے بچے بھٹے جوان اور اس سارے حضرت یوسف علیہ السلام نے خرید لیا کنک دے تو لی بادشاہی بکھری ہے کہ سارے بندے وکے ہوں لی بادشاہی بکھری لیکن اللہ دے نبی نے دعا کی فرمائی ہے اے بڑی قبل غوربا عزیزہ نے لی وکار اللہ دے پاک نبی ورمہ دن تبفنی مسلموں و الحقنی پسا لی میرے ربا جدو میری دمو تب وقت آوے تب اپنی مسلمان میرا خاتمہ بالخیر ہووے منو اپنے پیارے آن دی صحبت اتا فرما دے الحقنی بسالحین منو اپنے محبوب بندے آن دی صحبت اتا فرما دے اے دا مطلب ہے اللہ وڑی آن دی صحبت اتنی عالی چیز کہ خود اللہ وڑی آن منگی ہے اے دا مطلب ہے نہیں اونا اپنے وفات ایمان دا کوئی ڈرس نہیں اللہ دے نبی صن یہ صن سمجھا رہے ہیں کہ بریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چھڑے پیڑا جنیا نیکی مہین مردیاں ایمان نصیب نہ ہویا تی پھر تیرا سارا کیتا کترہ خراب ہو گیا تی اے سہی ناران دے جہ ہاتھ کسی اللہ وڑے دے آتھیں چھ جدوکی سے رب وڑے سالے نال بندے تعلق ہو جائے سالے اللہ وڑے نال تعلق ہو جائے تو پھر بھائی اللہ کریم کامیابی دنیا دنیا آخر دنیا عطا کر لی اللہ دے نبی فرمان توفنی مسلم و ال اکنی پسالی میرے ربا منو نیک کا دا ساتھ عطا فرماؤ میرے ربا منو نیک کا دا ساتھ عطا کر منو سالہ ان دی سنگت عطا عزیزہ نبی وقار اللہ دے نبی عزرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ علم نبوت کی فرما دیں میرے اللہ ادخل نی برحمت کفی عباد کس سالحی ادخل ادخل نی برحمت کفی عباد کس سالحی یا اللہ اپنی رحمت نال میں اپنے نیک بندیاں وچ داخل فرما سالحی عزیزہ نی برحمت نیک بندیاں داخل تو سی تمہ ہوئی وہ آپ ہی دیکھ رہے سان پہ سمجھ دیں حضور فرما رب زدن علم وقت علم حضور کوئی نہیں اور سان سمجھ آ رہے نہیں میں جی منگیا کرو نیک شامل ہوئی یہ ہوندہ کی اللہ نے اعلان کر دی تا فرما فدخ لی فی عباد فدخ لی فی عباد ودخ لی جنتی جی میرے بندیاں میں جی شامل ہو جائے میں جنت شامل کر دینا فدخ لی فی عباد ودخ لی جنتی میرے بندیاں میں جی داخل تو ہو جائے جنت جی داخل تی میں کر دیا بندیاں نال جی تعلق دینا اللہ باڑی نال پا جی صدقے جامع صدقے جامع اللہ باڑی تو کوئی بندیاں نال تعلق ہو وی سئی کسی اللہ باڑی نال او عزیزو بخاری و مسلم دی اندر متفق انہوں لے حدیث متفق انہیں بخاری جبی مسلم جبی اور کتب جبی رسول اللہ ارشاد فرما دیں صاحب آدھ سامنے بیان فرما رہے ہیں حضور حضور فرما دیں کہ ایک بندے نے پہلے بندے آئی چکے ندین میں قتل کی تا سی اور اس نے کیسے بندے تو پوچھ یا کہ میرے بچت دا کوئی راہ ہے میں دین میں قتل کر بیٹھ اس بندے آکھ یا تیری بچت کی میں ہو سکت دی قتل تیک بھی انسانیت دا قتل تیری بچت کوئی کوئی تیری بچت لگ نہیں تو اے اصل چیز ہے کہ بندے آنو مایوس نہ کرو اللہ دی بار گائی جو اُنہ یہ کرداتے تو سی سے میں کون آم بندیان ہو دے تو دور کر نہ لے عزیز آن علی وقار میرے اللہ فرمان دیں قل یا عبادی الذین اصرف ہوں علا الف سیم لا تک نتو من رحمت اللہ اللہ یا گفر الزنوب جمی یا یا عبادی الذین اصرف علا انف سہم اے او بندوں جن آپ نفس نر زیادتی کر لئے جرم کر لئے گناہ کر رہے اللہ دی رحمت مایوس نو بیادی عزور فرمان دیں اگر بندے دیں گناہ زمین تے آسمان دے درمیان جتنی خلائے اے دیناڑ بھرے ہوئے اے سارا ایک بندے دے گناہ ماں بھریا ہوئے اللہ کو جا کیا کہ میرے امالکہ میں معاف کر دیتے جو او چائے تو ایک نگاہ کرے سارے معاف کر دے بندے دے گناہ دی رحمت تو زیادہ ہو سک دے رب بھرم چاہے تو اتنے تھی معاف کر دے اللہ اتبر کبیرہ حضرت مہتر حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی انہوں فرزر کر دے رسول اللہ وان زنا وان سارا کا بام زانی تے بام چور ہوئے فرما ابو زر وان زنا وان سارا بام چور تے زانی ہوئے جتو رب کو در جائے اللہ تعالی انہوں معاف کر دے عزیر انہی وقار بس در جائے یہ اقیدہ رکھے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر تم وقت تے میرا یہ ایک کترہ بخش میں نو تے کام بن جان دا میرا اے میرے اللہ میرے گناہ ڈھیر نے پر تیری رحمت وڈ نی میں آیا نی تے تل کن رشتہ تے کیوں کر کرا سبھالا تکی دے ون والے بہتے تے توں ہاتھ پکڑن والا ناہ کر پھر آ جائے اللہ مر معاف کودی رحمت اے یہ وچلے سان کوئی اے ناہ جڑا کھے کے نہیں میں تیانا تیری توبہ کوئی جڑا ہیں جہاں وہ غلط کہہ رہے اللہ فرما دے میرے بندیاں میں پکار تے سئی وَنَادَ فِي ظُلُمَا حضرت یونر صلی اللہ نے مچھلی دے پیٹ کیوں پکار آتی اللہ فرما دے ایک رات دا آنے رہا ایک سمندر دے پانی دا آنے رہا ایک مچھلی دے پیٹ دا آنے رہا تے میرے بندے میں جدو میں بکار آئے فست جب نال آئے 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 سمجھ آئے سوڑ مئی آئے آئے بندیاں گندے دے مانگ اے برہ ہاں تی ہو دے نا مایوس کیوں ہندے ہو اپنے رب تو مایوس نہ ہو رب بڑا کریم جے رب بڑا کریم اتھ کرم دی حد دو جان دی جت اتھ میرے رب دے کرم دی ابتدا ہو اللہ اپنے بندیاں واسطے بڑا مہربان رعو فیت رحیم اپنے بندیاں واسطے رب سو اس نے قتل کر دی تا اس بند مایوس ہو گئے غص آیا انہ سو بند قتل کر پھر کسی تو پچھ ہے کہ یار میں پھر اندر ہوں دا نا کہ میں یار رانگ بی تے چل رہے ہیں میں غلط راستے تے چل رہے ہیں منہ پلٹ چاہی دے اس نے کسی اور تو پچھ آلم تو مسئلہ پچھ نہیں آلم تو چاہی دے جڑا آلم ہو صحیح مانیج آلم ہو کہ حضرت میں سو بندہ قتل کر بیٹھا بھائی میاں لہور دے راہ جنہوں لہور دے راہ تا پتہ جنہوں آپ نہیں پتہ ہو دے کچھ ہو گئے تو آلم دین تو مسئلہ تو چھو صحیح آلم صرف پکی روٹی آل نہیں اگر بھی پکی روٹی آل لب دے آل آلم مسئلہ پوچھنا اے بھی کمال ہوگیا اگر آلم تو پوچھا کہ عدد میں سو بندہ قتل کی تا میرے توبہ آل طریقہ ہے تیرے تیرے رابد درمیان رکاوٹی آئے 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 عالم نے کیا فرمایا تیرے تیرے رابطے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں رکاوٹی کوئی نہیں مانگ اُس شخص کیا کمیں مانگا اے جملہ بڑا قبلِ گوھرے تو اس عالم نے کیا کہ کیڑے پہنڈ دائیں فلانے دا اچھا فرما دیں اُخْرُج مِنْ حَدِهِ الْقَرْيَةِ الْخَبِيصَتِ اللَّتِ فِيهَا الَا فرمایا اِس بیڑے پینڈ نو چھڑ دیں اُخْرُج مِنْ حَدِهِ الْقَرْيَةِ الْخَبِيصَةِ الَا قَرْيَةِ السَّالِحَةِ اِس بیڑے پینڈ نو چھڑ دیں تیرے فلانے پینڈ والٹور پوجڑا نیک کاندھا پینڈی ادرات تو ان سمجھائی یہ گلدی کہ نہیں ہے یہ بخاری شریف دے اندر لفظ ناونتے بندہ فقیر دی مدارے میں نہیں آنا دا کہ میں کوئی محقق کا لیکن جو سمجھے چھوندہ ہے وہ تو اٹھے تک پہنچانا فرمایا اُخْرُج مِنْ حَدِهِ الْقَرْيَةِ الْخَبِيصَةِ اے تو انہا اپنے پینڈنا دا پتا تھی ہے یہ پھر ساٹھے پینڈ کی میں دیو بس یہ تھے اللہ والے ران دے ہو اُخْرُج اُخْرُج مِنْ حَدِهِ الْقَرْيَةِ الْخَبِيصَةِ اس بُرے پینڈ نو چھڑ اِلَا قَرْيَةِ السَّالِحَةِ فُلَانَے پیارے آن اللہ دیا دے پینڈ وال ٹور جا حضرات فلان اللہ والے دے پینڈ وال ٹور جا اِدھا مطلب ہویا فرمایا اُتھے جا تھی اُنہ دے نال عبادت کر اُنہ دے نال اللہ دے عبادت کر اور اُنہ کلو دعا کروا تیری توبہ کبھول ہو جائے گی حضرات میں نکل سکھ جاؤ میں کہندہ رہے نا سنگین روز بے مندے دس سو ساٹھے پینڈ پیچ اللہ ہو رہے تھے اُس پینڈ میں چھو ہو رہے اللہ ایک کوئی نہیں اللہ تے دو اینہی نا تو پھر ایتھے کیوں نہیں سندا اُس پینڈ کیوں سندا ہے بھائیہ پینڈہ اچھ فرق ہے نا میں اپنے پینڈ نماز پڑھا تے ایک نماز دا سوا تے جو میں حضور دے پینڈ پڑھا پھر پجاز آر دا سوا تے جو میں اللہ سونے دے گارا لے پینڈ پڑھا مکہ شریف تے پھر لکھ دا سوا دا مطلب ہے نماز رب دیئے پر پینڈ بدلن ناڑ کوئی نماز دا بھی مقام بدل جاندہ ہے جو میں نماز دا مقام بدل جاندہ ہے اے میں پینڈ بدلن ناڑ دوا دا مقام بدل جاندہ ہے سجن سمجھائی کہ نہ آئی نہیں سمجھائی تے پھر سمجھانا میں مثال دے کے آنا آئی تھو چکھے کہیں چھو پیپسی لئیے تے کنیں دیئے سعودی تے یہ ائرپورٹ تے لاؤتے تے یہ جہادش لاؤتے تو پیپسی تے ایک کوئی ہے پر ریٹ بدل دا گیا کہ نہیں بدل دا بھائیہ اے ہی فرقی اپنے پینڈ دعا کرنیاں تے اوہ ہو رہے جدو اللہ دے ولیاں دے پینڈ جا کے دعا کرنیاں پھر یہ تیری دعا دا رتبہ ہو رہے حضرات مسئلہ سمجھایا فرمایا اوہ خروج من ہاتھ ہل کریا اس پینڈ چھو نکل جب تے سو بندہ قتل کر سڑی تے گناہ ماں میں چھو ڈبا پیئے الہ کریہ تے سالح اس نکہ دے پینڈ والا ٹر جا اے دا مطلب ہے گال پینڈان دی نہیں کوئی اللہ وڑا کسے پینڈ راندہ ہوئے تے وہ پینڈ پھر بندیاں دی وجہ تُو نہیں گنیندہ ہونا اللہ وڑا دی وجہ تُو گنین آ جاندہ ہے حضرات مسئلہ سمجھئے حضرات مسئلہ سمجھئے وہ بندہ ٹر پی آ جدو وہ بندہ چلے آنا وہ بندہ چلے آ تھوڑا جا سفر کیتا موت آ انہیں فرشتے جان کٹن لگے تے وہ گریا اے ذرا گوھر کرنا گریا جدو گریا تے انہیں اپنا سینہ اللہ دے ولیاں دے پینڈ وال کی تا گرن لگیا تے جدو گر گیا تے پھر اگے چلن لگ گیا گریا ہویا اپنے آپ نو کسیت کی اس پینڈ وال چلے سمجھائی کہ نا ہم بھی تے سمجھانا اے تسی کا بندی بیک کی ہو رہی ہے نکلیا ہو جائے وہ ایک نے پیچھ وہ کھڑیا ہوں دائیں تو دوجرا جدہ ہے وہ زور لیندہ ہے کہ میں لکیر نو آتلا اینجویس کہا جائے اے یہ موت انہیں بھڑ لیا لیکن وہ ولیاں دے پینڈ لگ کے کھچے کہ میں کچھ اینچیاں ہو رہ گا ہو جاؤں لن پسند آگیا بس اینی گالے او مرن لگیاں بھی یاندہ ہے کہ تھوڑا جا اور ولیاں لے نیڑے ہو جاؤں تھوڑا جا اور راب والیاں لے نیڑے ہو جاؤں بس او دیئے ادا پسند آئی جدو وہ مریا تو دو میں میک میں آگئے یہ حدیث شریف چلوں دا ہے دو میں میک میں آگئے جنت آڑا میک ماں بھی ارکے تے چاہایا تو دوزہ خڑا لگا دوزہ خڑا لگا کہ انہیں ساری زندگی ابلیس دی فرما برداری کی تھی سو بندہ قتل کی تا جہانمی یہ سا لے جانے جنت آڑا لگا کہا ہاں ایسا ہی ہے لیکن ایٹو ریا اللہ وانے آنے ہاں سجنگال کے ہی تھے ایٹو ریا اللہ وانے آنے ہونے دوزخی نہیں ہونے جنتی رسول اللہ فرمان دن فختہ سمر فیہی ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب اونی وجہ تو دوزخ کھاڑے عذاب آڑے تو جنت آڑے فرشتی آپ سے جھگڑا کر رہا انہاں کیا ساڑا ہے انہاں کیا ساڑا ہے اللہ پاک نے ایک فرشتی نو آدمی دی صورت اچ نادل کیتا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتی نو آدمی دی صورت اچ بھیجیا انہیں کیا لڑو نا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے باس اللہ ملکل اللہ نے ایک فرشتی نو بھیج دیتا آدمی دی صورت اچ انسان دی صورت اچ کہ جھگڑو نا اللہ پہ آپ فرمان دا ہے پمیش کرو کی کرو اے زمین کچھ لو ولی دے پینڈ تو اے دے پینڈ تک ساری کچھ لو جے اپنے پینڈ دے نڑے تے پھر دوزخ کھڑے لے تے جے ولی دے پینڈ دے نیڑے تے جنت آڑے لے پاہ جی اے جے ولی کھڑ گیا تے نہیں اے جے ولی آلکھ پوریا ہے فرمایا جے نیڑے ہو گیا تے پھر جان دے جنت آڑے لے سو بندے تا کاتل جے پاہ جی گلت ہے وہ جے سمجھے سے آ جائے تھے فرشتے پمیش کرن لگ فرشتے پمیش بندہ جے انہیں سفر تھوڑا کیتا تھی جیڑا فیصلہ اللہ کا لیا آنے وہ دے مطابق دوزخی سی کیونکہ جی آپ نے پینڈ دے نڑے آتے ولیاں دے پینڈ توں دورا لیکن دیدو میرے اللہ دے نبی فرما دے آقا کریم فرما دے جدو فرشتے ہیں پیمائش کرن لگ پہ اللہ ولیاں دے پینڈ نو فرمایا اپنی تھاں جھڑ کے ذرا ان دیول قریب ہو جا او دے پینڈ نو فرمایا تھوڑا جیا دور ہو جا حضرات و ان سمجھے یہ ولی کی ہوتے ہیں ولیاں دے نیڑے اڑتا سواب سمجھے جائے مقام سمجھے جائے اللہ دے پینڈ نو فرمایا تھوڑا جیا پناہ ہو جا تے ولیاں دے پینڈ نو فرمایا تھوڑا جیا پراہ ہو جا جی راب کی زندی جنت دے ہو ہوئے تے پینڈاں دے پینڈا ہلا کے بھی دے لیں دے کچھ سمجھے یہ کوئی نہ گل نہیں اللہ پورے پینڈ ٹور چھڑتا ہے جدو وہ کی سے تے میربان ہو جائے شرط ہے کہ بندہ ٹورے ملیال جی ڈگا پی آیا کھنا بھا میں ان درویشنا دے نیڑے کرو تے بھائیہ پھر کوئی اثر تھے ہوندے ہیں بات بندے آن دے نے کہ بڑا چھے رمید ہے پی ران کوڑتا جی میں دے رئید ران دے آئے ہوندے دے 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 کوئی فرق ہی نہیں پیانڈا ہاں سجنہ اے فرقان دا پتا کی لگتا یہ رب راضی نا انداتے ہوتے پیارے آن دے صحبت نصیب کی میں اڑی ہے حضرت امیر علیہ سنجری بہت بڑے اللہ دے وقبلی اور صوفی گزرین ہیں امیر علیہ سنجری انہیں کتاب لکھی ہے فوائد الفوات اپنے مرشد خاجہ نظام دے ملفوظات لکھے انہوں دے خاجہ نظام الدین دے مرید سن سید نظام الدین اولیاء دے مرید سن کیا کرمارے سید دا مرید سن سید نظام الدین اولیاء کیا کرمارہ سید امیر خسرو دا مرشد اے نظام مرید سن امیر علیہ سنجری تو سید بادشاہ نے مل دیا ہے تو شراب بھی پین دیا ہے تو ادھے ویج سال ہا سال لنگ گئے شراب بانے آن گول بھی ٹور جانا تو مرشد گول بھی ٹور جانا ایک دن کبر جدو تو مندوری ہوئے ایک دن شراب پیتی تے آگئے ادھو شراب پیتی ادھو مرشد گول آگئے سرکار رکھے وضو پہ فرمان سید نظام الدین اولیاء سرکار رکھے وضو پہ فرمان حضرت امیر اللہ سنجری شراب پیتی تھی آگئے تو جو بندے شراب پیتی ہوگئے وہ جو کچھ اندر ہوگئے وہ دو بار آ جاندہ ہے وہ ادب اداب ان بھلے اندر ان جو اندہ ہے نا ہے کہ نا بھئی وہ جڑا بندہ آؤٹ بٹا انگلہ کرے وہ بندے آن دینے ان کو جناک ہوئے اس کو ج کیتے آجائے اس دنوں اس رنگیں چاہے حضرت امیر اللہ سنجری تو اس دنوں اندروں کٹ دے پہا ہے جو کو جانے کھوڑا کے کھلو رہتے فرمان دے میں ان تیری فقیری دی سمجھ نہیں آئی انہیں سال ہوگئے ان تیرے کھوڑوں دیا میری فاس فی سکتے تیرا رنگ کیوں نہیں چڑھیا میرے گناہ تیری درویشی تا رنگ کیوں نہیں چڑھیا میں تیرے دیو جنہی ہو جنہی تو سرکار وضو پہ فرمان دیا ایک کے بار یہ سار اٹھایا تھے ہس کے فرمایا اچھا ان چڑھ جائے آیا 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 بس ایک بار ہی فرمایا جا ان چڑھ جائے گا تو ایک کے بار ہی کیتا نے پھر دوبارہ نہ شراب یاد رہیے نہ شراب بڑے بیلی یاد رہے سائیہ ایک بار ہی فرمایا ان چڑھ جائے گا چڑھ گیا کے پھر عزیز محترم اے اللہ دے درویش اٹھ دی شان آڑے ہوندے کہ انہا دے پوڑ جائیے کسے بڑے سائی نظر کرم فرما دیں تو وہ رنگ چڑھ جائے گا سامجنے محترم اے فقیر ہوندے اے درویش ہوندے جنہ دی صحبتیں چڑھ جنہ دی سنگتیں چڑھان نڑ بندے اٹھے رنگ چڑھ جائے گا سو اے پھیرے خالی نہیں جاندے بندے ناؤن جان رکھ دیا رانا چاہیے اون جان رکھ دیا پھیرے خالی نہیں جاندے کو جو رنگ چڑھ جاندے سجنہ پھر انہ دی کتاب ہے فوائد الفراد اگر کوئی سکنی پڑھے تو بڑا لطف اٹھائے گا سجنہ اللہ باڑے بڑی مرکت آلے ہوندے تو تبفاری مشلیمم و الحکنی و صالحی دعا کریا کرو اللہ اپنے بندے آنال لاحق کرے اللہ اپنے بندے آنال ملحق کرے اللہ اپنے بندے آنال ملا دے وے جو اللہ دیا بندے آنال مل جان وہ کتے بھی ہون تباک پار کر دیتے جن دینے شرط ہے کہ شاللہ کی صحیح نظر دے تیرتہ شکار ہو جائے سجنوں محبت اور پیار نار رب وڑے آن دی صحبتیں چربیا کرو اللہ تو آٹیتے میری حاضری قبول فرمائے تمہ آلے ہی نا ہی نا ملحق کرے